موسیقی موسیقی اور ان کے معنیوں وہ فن بھی سمجھیں گے قواجہ ایتاہ حسین حالی تاریخ پیدایش 1837 اور تاریخ افاق 1914 اور ان کی کل امرو بھی 77 سال قواجہ ایتاہ حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئی یعنی ان کی جائے پیدائش ہے پانی پت چونکہ ایم سی کیوز میں شاید کہ تخلص کے بارے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور جائے پیدائش کے بارے بھی حالات زندگی کی ہر ہر جملے میں ہر ہر ایم سی کیوز ہے پوری کسی امتخابی سوالات سے یہ جو پورا صفحہ ہے آپ کا علاقات کی والا یہ بھرا ہوا ہے اس لیے اس کی ایک ایک بات آپ کو ذہنشین کر لینا بہت ضرور ہے حضر تابسن حالی کا تعلق انسانیوں کے ایک معزز خاندان سے تھا جو غیاس الدین بلبل کے زمانے میں حراس ہندوستان آیا اور پھر یہ نہیں کہا ہو رہا ہے غیاس الدین بلبل حکمران تھا اور وہ حراس سے ان کے باغتاد ان کے بزول ہندوستان میں آئے تھے ان کے والد فاجہ ایز بکش نہیں تہائی کشتر وقت مدستی میں زندگی گزاری والد کا نام فاجہ ایز بکش ہالی کی دو سال کے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا بڑے بھائیوں اور بہن نے ہالی کی پروش کی سترہ سال کی عمر میں ان کی رضا بندی کے بغیر ان کی شادی کرتے تھے ان کے شوق میں یہ بیوی کو میکے چھوڑ کر دلی چلے گئے اور وہاں سالگیر سال معروف کارلی اور وائس مولوی وازشنی کے مدلسے میں زیر تعلیم رہے اب اس جملے میں یہ بات کاملے بول ہے کہ ایک تو آلیم کا نام ہے مارک آلیم اور وائس مولوی وازشنی اور دوسرا اس بات کا ذکر ہے کہ مدلسے میں وہ سال ڈیرے سال زیر تعلیم میں یہ ایک بات کو زیر نشن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سے اس کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے اٹھارہ سو چھپن میں حسار کلکٹلی میں ملازم ہو گئے مگر اٹھارہ سو ستاون کی جگہ زادی کے باعث نے واپس آنا پڑا اٹھارہ سو ستاون کے بعد گواہ مصطفہ خان شیرتہ کے مصاحب اور بجوں کے اطالی مصاحب دوست اور ساتھی کو کہتے ہیں اور اطالی استاد کو کہتے ہیں اسی زمانے میں انہیں شائری میں مزا غلط کی شاگیت دکھ کرتی یہ بہت ضروری بات ہے کہ انہوں نے شائری میں کس کی شاگیت دکھ کرتی مزا غلط گاؤں میں چھپ ڈیپولا اور انگلو ریبک سکول دلی میں ملازم ہوتی انیس سو چار میں شامس العلمہ کا خطاب ملتا یہ بھی بہت قابل ذکر بات ہے کہ شامس العلمہ کا خطاب کب ملتا مولانا علی کا شمار دو عدد کے ہم شائروں، نسنگاروں اور تنکیر نگاروں میں ہوتا ہے 1857 سے قبل انہوں نے قبل کا مطلب ہے پہلے انہوں نے قدیم اور روایتی طرح کی شائری قدیم پرانی اور روایتی جو ایک رسم اور روایت چلا آتا ہے اس کو روایتی کہتے ہیں یعنی 1857 کی جنگاروں سے پہلے شائری کی پرانی رویش چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ شائر حضرات بھلو بھل بھل زمانے کے مسائب اپنے ذاتی تجربات، مسائب اور عشق و عاشقی جیسے موضوعات اس میں اس کو اپنا موضوع سخن بتاتے تھے مگر بعد میں جب متحدہ ہندوستان میں ایک مسئیبت آ گئی، ٹھار سلام کی جنگ ازادی لڑی گئی، انگریزوں نے سب کا جینا حرام کیا اور مسلمانوں کی تو زندگی بہت خراب تھی، ان تمام مسائل کا اثر شائری پر پڑھا اور بعد میں حالات کی تبدیلی نہیں، ان کے خیالات کو یکسر بدل ڈالیا، یکسر ایک دام انجیون منجام کی تحلیق، گورنمنٹ کوپڈیپو کی ملازمت اور سلسلی دحمت خان سے بابستگی نہیں، بابستگی ہوتا ہے لگاؤ محبت ان کے نئی خیالات کو پروانچرانے میں اہم خیردار ادا کیا، پروانچرانہ یعنی کہ ان کی جو نئے خیالات اور موضوعات ان کو پڑھانے میں بہت اہم خیردار ادا کیا، مولانا حالی کی اقلاقی اصلاحی اور ملی شاہدین اردو عدد پر بہت گہرے اصلاحات میں رتب کیے، انہیں جدید شاعری تنکیز نگاری اور سانے نگاری میں ابلیت کا درجہ حاصل ہے یعنی کہ مولانا عطاق حسین حالی کی تین حیثیتیں اپنے یاد رکھنی ہیں، ان کی تین حیثیتیں ہیں شاعر، تنکیز نگار اور سانے نگار سانے نگار کا مطلب ہے کہ جو کسی کی حالاتی زندگی پر ایک کتاب ان کے اس کو سانے نگار کہتے ہیں اور تنکیز نگار جو کسی بھی عدیر کی مصنیف شاعر کی اچھائی اور برائی کو سامنے لگتا ہے اس کو تنکیز نگار کہتے ہیں مولانا حالی نے نص اور نص میں کئی کتابیں جارکا چھوڑی ان کی اہم کتابوں میں دیوانی حالی ایک، مصدس حالی دو، مصدس حالی کا دوسرا نام بھی ہے جو کہ بریکٹ میں لکھا ہے مدو جزر اسلام، مقدمہ شیر و شاعری، تین، جارکر، غالی چار، مجارک سانے پانچ اور مجارک جابر، خصوصیت سے قابلے سے کریں اب آپ نے یہ پانچ تسانیم کے نام بھی جار رکھنے ہیں کیونکہ ہم سی کیوزش شکل میں بھی آ سکتا ہے کہ کوئی ان میں سے ایک کتاب کا نام دے کے وہ پوچھ لیں کہ بستورہ والا کون سی کتاب جو ہے وہ فاجر طاقہ حسین خالی کی ہے یا تین ان کی کتابوں کے نام دے کے ایک اسی اور مسلم کی کتاب کا نام دے کے پوچھا جائے کون سی کتاب فاجر طاقہ حسین خالی کی نہیں ہے اس کی آپ کو تسانیم پچھی کرنے جار ہونی چاہیے اب ہم آغاز کریں کہ حمد کا ہم کے تدریسی مقاسی یہ بتائے گئے ہیں کہ ہم طلبہ کو حمد و سنا کے معلوم مرہمیت سے متعریف کرانا یعنی کہ بہت اس کائنات میں سب سے عظیم اور بڑی ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے اس پوری دنیا کا معلوم ہے تو اللہ کی ذات کا حق ایسے ادا ہو سکتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعلیف کریں اس کی حمد و سنا میں تو سکتا ہے اور اس کی کتنی اہمیت اس کے حسرات ہماری زندگی میں کتنے زیادہ بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشبتی حاصل ہوتی ہے جس ذات نے ہمیں کتنی زیادہ نیمتوں سے سرفراس کیا ہمیں اس ذات کے جس نے بھی گلگائے ہوتی ہی ہی کام ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی مقی پہلے سے آگاہ کرتا ہے یعنی کہ اس حمد میں شائر کے جو دلی جذبات ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مخبت ہے اس کے کتنے ہی پیمو اس میں دکھائے گی ہیں کہ ان سے ہم واقع ہوں گے طلبہ کے دلوں میں توہید کی عظمت ایمان کی پہلی کا احساس پہ کرنا ہے توہید اللہ کو ایک ماننا ہو جانا ہے اور صرف اللہ ہی ایک ایسی ذات ہے جو تمام مخلوقات کائنات کی خالق ہے اور وہ واحد ہے اور اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں واحدہ ہوں لا شریک ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے ایمان دین تب ہی مختا ہوتا ہے جب انسان کے دل سے اس ایک ذاتِ واحد کے لئے کلمات نکلیں کہ وہ واحدہ ہوں لا شریک ہے پہلا شیخ قبضہ وہ دلوں پاکیا اور اس سے سیوہ دے گا ایک بندہ اینا فرما ہے ہم بسرا تیرا اینا فرما بندہ اور سیوہ کا مطلب ہوتا ہے علاوہ بغیر ہم بسرا ہم کرنے کا ہے اس شیخ میں شاید یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دنوں پر تیرا اختیاروں کابو ہیں اس اختیار اور کابو کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسا ایک نافرمان انسان، نافرمان بندہ، حنیگار بندہ ہی تیری ہی تعلیم کر رہا ہے شیر نمبر دو گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا بندے سے مدر ہوگا حق کیسے ادا تیرا دوسرے شیر بشائر کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ اگرچہ سب سے پہلا فریضہ، مقدم پہلا پہلا فریضہ، پہلا حق یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ تمام حقوق اللہ برعمل کیا جائے اللہ تعالی کے حقودات بھی جائیں مگر اللہ تعالی تیری شان، تیری ذات اتنی زیادہ بڑی ہے تیری کی بریائی، شانے کی بریائی ہے تیری اندر اور تُو عطا کرنے بڑھا ہے ہم گناہگار کمزور انسان ہیں اللہ تعالی تُو جتنی نماز اشارت ہم پر کرتا ہے ہم اس کے مقابلے میں ایک رائی برابر بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے ہم میں تنی حمد اور استطاعت نہیں ہیں اگرچہ ہم سارا دن بھی سجدے میں دیرے رہیں اور ساری رات میں دیرے رہیں تب بھی تیرا حق ادا نہیں کر سکتے تو اللہ تعالی ایک بندے سے حق ادا نہیں ہوتا کیونکہ تم معاف کرنے والا ہے تیری نایات بے کرانے جت کا کوئی کناہ نہیں محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ نام محرم کچھ کہنا سکا جس پر یہاں بے کلا تیرا محرم کا مطلب ہے جان جیوالا اور نام محرم کا مطلب ہے بلکل واقفی اتنا رکھنے والا نا جانے والا جس کو تیری ذات کے بارے بھی کچھ پتا ہے وہ کچھ جان کر بھی ایسا ہی ہے کہ اسے کچھ مانو نہیں ہے جو انسان تھوڑا سا تیرے بارے میں جان گیا اور جو بلکل ہی جانتا دونوں برابر ہے کیونکہ تیری ذات سات پردوں میں ہیں اور ظاہیر ہی ہے اپنی بنائی بھی کاری گری قدرت کی چیزوں میں کہ اللہ کو ظاہیر ہے تو ہماری نمائے سلطان ہے ہر مشکل پر ہماری مدد کرتا ہے تو اے اللہ تعالی جس پر تیرا راست کل بھی جاتا ہے اس کی حالت بھی ایسی ہے جیسے کہ کچھ نہ جانے والے ججتا نہیں نظروں پر یہاں کلت سلطانی کملی میں مگر اپنی رہتا ہے کلت سلطانی کی لباس بادشاہی لباس لباس فاپرا اور بھید راز کو کہتے ہیں اور مگر ہوتا ہے مسلم کملی ہوتا ہے چادر پھٹی پرانی چادر گدا ہوتا ہے فقیر اللہ کے در کا فقیر یہاں مراد ہے کہتے ہیں کہ دنیا میں رہ کر جسے دنیا کے مال کی مال و دولت کی لباس فاپرا کی بادشاہوں کی عطا کردہ انعامات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کو مشکل پشاہ مانتے ہیں ان پر اگر راز کل بھی جائے ان کو اپنی کملی پر مگر رہتے ہیں وہ اپنی پھٹی پرانی چادر میں کچھ رہتے ہیں کیونکہ انہیں دنیا میں مال و دولت نہیں چاہتے ہیں انہیں اللہ کی کشنودی چاہتے ہیں وہ اپنی آفت کی فکر کرتے ہیں وہ اللہ کی رضاہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لئے اپنے پھٹی پرانی چادر میں کچھ رہتے ہیں شیر نمبر چھے شیر نمبر پانچ تو ہی نظر آتا ہے ہر شیر پر محیط ان کو جو رنجو مصیبت میں کرتے ہیں دلہ تیرا محیط چھایا ہوا رنجو مصیبت تکاریف کا زوانہ اور دلہ شکوان اے اللہ تعالی عام دور پر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی سے شکوہ اور شکایت جائز نہیں ہم اللہ تعالی سے کوئی بھی دلہ نہیں گز مگر اس کے اندر ایک نکتہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی تکاریف پریشانیوں کی کسی سے شکایت کرتا ہے دراصل وہ سمجھتا ہے کہ وہی قادر ہے حدرت والا ہے وہ ہماری پریشانیاں جو کرسکتا ہے انسان ملجو مصیبت میں تکاریف کے زمانے میں صرف اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالی سے مانتا ہے اور اللہ تعالی کو اپنا سب کچھ مانتا ہے اس سے ہی شکوا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی بہی مصیبت قبول تمہارا اللہ تعالیٰ اپنے مندے کی مصیبت قبول فرما دے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑی شان ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ تو ککالتے ہیں مصیبت میں اور وہی ہمارا مشکل کشاہ آ رہا ہے شیر نمبر چھے آپ آگ میں پھیلے ہی تب تک نہ مہد تیری گل گل یہ پیرتی ہے بادے سپیہ گاہ میں سباہ دے آپ آگ دنیا مہد خوشبو صبح کی چلنے والی ہرکی سی ٹھنڈی کبھا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں گھر گھر جو صبح کی ہوا چلتی ہے تیری ربوبیت تیرے وحدانیت کا پیغام لے کر پھرتی ہے اور دنیا کی کونے میں کیوں نہ تیری وحدانیت کا پیغام پھیلے کیونکہ صبح کی چلنے والی ہوا تیرا کونے کا احساس دلاتی ہے اور جگہ جگہ جا کے یہی پیغام دی ہے اللہ ایک ہے اللہ وحدہ اللہ شریف حد بول تیرا دیل سے ٹکرا کے بزرتا ہے کچھ رنگے بیاں حالی ہے سب سے جدہ یہ نظم کا آخری شیر ہے اور اس شیر میں شائر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے حالی اس شیر میں شائر یہ کہنا چاہ رہا ہے دراصل یہ شیر جو ہے ایک خاص شیر ہے اس میں شائر نے اپنی تعلیف کی ہے اور جس شیر میں شائر اپنی تعلیف کرتا ہے اس شیر کو کہتے ہیں یہ شائرانہ تعلی والا شیر اس میں شائر نے تعلیف استعمال کی ہے میں آپ کو تعلیف لکھ کے دکھاتی ہوں تے آئین لامجے بھی پڑھتے ہیں شائرانہ تعلیف شائرانہ تعلیف میں شائر نے کہہ رہا ہے کہ میں نے اللہ کی تعلیف میں جو نظم لکھی ہے اس کا ہر ہر لفظ پور اثر ہے جو کہ پڑھنے والے کے دل پر اثر کرتا ہے اور اے حالی تیرا لکھنے کا انداز تیرا اللہ کی تعلیف بیان کرنے کا انداز سب سے منفرید ہے انوکھا ہے نیرادہ ہے تو یہ تعلیف کا شیر ہے شائرانہ تعلیف کا اب عزیز طلبہ آپ نے حمد بھی پڑھ لی حالانہ زنگی بھی پڑھ لی اب کو حمد کے اشار کی تشریح آپ نے تیار کرنی ہے اور وہ اشار کی تشریح بھی اس طرح تیار کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تشریح اشار کی سرخی دینی ہے اس کے بعد آپ نے شیر لکھنا ہے وہ شیر جس کی تشریح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اپنے نظر کا عنوان شائر کا نام باخیس پھر آپ نے لکھنا ہے مفہوم اور مفہوم کے سامنے سے مفہوم چلو کرنی ہے اس کے بعد تشریح ہے تفسیلیہ کا نشان دیکھ کر نیچہا ہمیں تشریح لکھیں اور تشریح جو ہے اس کا میعاج یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کمس کم دو ریفرنس کے شیر ہونی چاہیے پہلے آپ ساتھ کٹ لائن پر ایک پیراگراف لکھیں گے پھر اس کے بعد ایک شیر لکھیں گے اس کے بعد پھر آپ ایک پیراگراف لکھیں گے پھر اس کے بعد ایک شیر اور امد میں آپ اشار کی تشریح کے اندر آیت ضرور لکھ سکتی ہیں جس طرح کہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بھی آیتہ بکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حقانیت کے بارے میں اس کے اندر جائے گا ان اللہ اللہ کو بھی شاہد کر دی جانی یقیناً اللہ ہاتھ چیز پر قادر ہے تو آپ کوئی سی بھی آیت اس کا جنبہ بھی لکھ سکتی ہے یہ ہو گیا شاہد کے نشیر اس کے بعد نازل کا خلاصہ آپ نے شاہد کرنا ہے نازل کا خلاصہ لکھ کے دوبارہ یہ تیروں چیزیں آپ نے فائنڈ آٹ کرنی ہے اور اس کے بعد مختصر جوابات ہیں اور مختصر جوابات بھی آپ نے شاہد کرنے سے اور ادھر ایک دو دین چاہر پانچ مختصر جوابات ہیں اس کے بعد آپ کی مشک میں آپ مشک دیکھئے اے رام رکا کر تلقوز واضح کرنے ہیں پھر اس کے بعد خالی جنب پورا مسلم کمل کریں پھر کولم حلیف کولم بے ملانا ہے اس کے بعد کافیہ کافیہ اور رغیف کی یہاں پر تاریف ہے اور ساتھ میں ساتھ میں ہیں آپ نے یہ اشارت کرنے ہیں اور آخر میں میں آپ کو اشارت تدریس بتا دوں کہ ایسے نظر بسم اللہ تعالیٰ کی تاریف کو توسیب بیان کر گئی ہو ہم کہناتی ہے آپ نے یہ تاریف بہت اچھے طریقے سے شاہد کر دی اب دوسری رائے میں آجائیں طلبہ کو مسدر سے حالی کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ بری صدیر کے مسلمان پر اس کی گہر احساسات ملتب ہوئے عزیز طلبہ مسدر سے حالی مولانا تاف اسے حالی نے تب لیکھی جب مسلمانوں کی بری صدیر میں حالت وہ خود نہ گفتا بے تھی زبون حالی کا شکارت میں انگریئر سندوں کے ساتھ مل گئے انہوں نے مسلمانوں پر وہ بہت زیادہ مزار اٹھائے مسلمانوں کی تمام نوکریوں کے دروازے بنتے وہ فاکے سے مر رہے تھے اور زندگی اٹھا رہے تھے پھر اس دوران عزیز طلبہ حسین حالی نے طویل نظمانی کی اس کا نام سلسل سے آئی تھا چونکہ اس کا ہر بار چھے چھے مصروں پر مشتمی تھا اور اس نظمانوں نے اسلام کی اروج کی ساری داستان بیان کی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کی عظمت اور اس کے بعد جتنا بھی اسلام کے پیغمبر وغیرہ نبی سے پہلے گزرے تھے اس کے بعد پھر ہمارے خوفہ وغیرہ سب کے بارے میں اس نظم کے اندر بتایا گیا ہے اور آخر میں جو مسلمانوں کی بری حالت تھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اسلام کا نام کتنا بلاند ہے مگر اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے یہ نظم آپ پڑھئے گا اور آپ کو بہت اچھے طرح سے اسلام کی اروج کا پڑھا چلے ہم کیا شاعری اس کی روایت کے بارے میں ہمیں عادی باتیں بتائیں ہم کیا شاعریوں نہیں بایا شاعری کا آغاز جس دن ہوا تھا ہم کیا شاعری کا آغاز بھی کچھ سی دن ہو گیا تھا اور انسان جو ایک مسلمان ہے جب وہ اپنی شاعری کا آغاز کرتا ہے تو اللہ کے نام سے ہی کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں شاعریت تشریح کی جائے مثلاً پانچوہ شیر پڑھاتے ہوئے اس کا حوالہ دیا جائے یعنی آپ نے دیکھا کہ ہر شیر میں اللہ تعالی کا خاص وزق بیان کیا گیا ہے کسی شیر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالی کے حاصل کوئی نہیں جا سکتا کسی شیر میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کا ادا کیا ہی نہیں جا سکتا جو اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا میں مالکورت کی پرواری لکھتے ہیں تو آپ نے تمام اشار کی مطابق آیات اس کے اندر لکھنی ہیں تاکہ آپ کی تشریف خوبصورت ہو سکیں بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ